اگر آپ اس چینل پر نئے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لے گی تو اس کو لائک سبسکرائب بل بھول کرنا نہ بھولیے گا اور چلو چلتے آج کا ویڈاک شروع کرتے ہیں ہاں جی میں اندر آگا ہوں جی مسجد نبوی میں یہ سامنے آپ میرے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری مسجد ہے اور یہاں پہ سکون جو ہے نا جی اس کا حمد تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتا اور وہ سامنے دیکھیں سامنے مسجد ہے ابھی ہم مسجد کے اندر جائیں گے جی میں ابھی مسجد ہے نگدی کے اندر آگیا ہوں میں اندر سے آپ کو تھڑی مسجد دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اندر سے بہت ہی پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ جی ہم بھی مسجد نبوی کی دوسری سائٹ پہ آ رہے ہیں یہ آپ کو سامنے دیکھیں جو سبز گمند نظر آ رہے ہیں یہ روزہ رسول ہے حضور فاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پہ ہے یہ سبز گمند ابھی ہماری اپائنمنٹ بھی جو ہے اندر جانے کی تھی تو دس منٹ تک ہم لوگ اندر جائیں گے جیسے ہم لوگ اندر جائیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کے ساتھ اندر سے بھی ویڈیو شیئر کریں کیونکہ اندر جانے کی لیے بھی یہاں پہ اپائنمنٹ لینی پڑتی ہے جو کہ آر ایڈ ہم نے لی ہوئی ہے تو ابھی جاتے ہیں اندر اللہ Editor مہنو ابھی ہم ریا سے چھنگا کے اندر جا رہے ہیں یہ اس گیٹ سے اندر جائیں گے یہ ابھی ہم اندر آگئے ہیں یہ جو سامنے جگہ آپ کو نظر آئے جی یہ عزو پاک کا پیمبر یہاں پہ تھا یہاں پیٹ زبان صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خطبہ دے دیں موسیقی موسیقی اور ابھی ہم جائیں گے جی زیادتوں کی طرف اور آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں پہ اور کیسے وہاں پہ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب آپ کو میرے پیچھے آپ کو مسجد نبی نظر آ رہی ہوگی ہے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی بخصورت مسجد ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کا جو ڈیزائن ہے جی وہ بہت ہی منفرد ہے مطلب آپ یہ بہت بڑی مسجد ہے آپ اس کے کسی حصے میں بھی جائیں گے آپ ابھی ہم لوگ زیادتوں کے لیے نکل رہے تھے تو میں نے کہاں جانے سے پہلے جو ہے نا کبودروں کو تو آپ دانا ڈال دیں الحمدللہ جی ابھی ہم زیادتوں کے لیے نکلے تھے تو ابھی ہم پہنچ رہے ہیں جی فرس جو ہم زیادت کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں جی حضرت فاطمہ کی مسجد ہے اور ساتھ میں ہی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کی جو ہے نا مسجد ہے اور اس طرف آپ دیکھیں گے یہ آپ کو بڑی مسجد دار نظر آ رہی ہے یہ پہلے یہاں پہ تین مسجد ہوتی تھی اور تینوں کو شہید کر کے ایک ہی مسجد بنا دی تھی جان کے دورا الحمدللہ جی ابھی ہم پہنچیں جی مسجدِ قوبا میں جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے یہ دیکھیں سامنے مسجدِ قوبا اور یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھنے کا سواب جو ہے نا عمرے جتنا ہے اگر آپ کا عمرہ قبول ہو نہ ہو اگر یہاں پہ آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کا عمرے کے برابر ہے اور قبول ہونا ہی ہونا ہے تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اندر جاتے ہیں ابھی اندر جا کے دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ مسجدِ قوبا کے اندر آگئے ہیں تیاری کر لی ابھی بس دو رکعت نماز یہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ دوستو یہ جی ہمارے نورل اسلام بھائی جو کہ بنگلہ دیش سے ہے بہت ہی اچھے بھائیں ہمارے اور یہ ہمیں ساری زیارتیں کروا رہے ہیں تو اسلام بھائی نیکس کون سی زیارت کروا رہے ہیں ہمیں ابھی جانا ہے مجیدِ قبلہ جین اچھا میں قبلہ چینج ہوا تھا قبلہ چینج ہوا تھا جس میں پہلے تو مجیدِ لانکسہ سے نماز پڑھا تھا جی جی آسور کا ٹائپ نونو سلاسل نماز پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو خیال تھا مجیدِ قابا پہ نماز پڑھنے کا یعنی خیال تھا ادھر قبلہ ہونے کی جی تو اس ٹائم دو رکعت نماز پڑھا دوسرا دو رکعت وہ ہی آیا تھا جی قبلہ چینج کرو بعد میں تو مجیدِ مجیدِ حرام قابا طرف جی 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 اچھا تو نیکس ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ شکریہ اسلام بھائی جو صاحب نے آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ مسجدِ قبلہ تین ہے جہاں پہ قبلہ چینج ہوا تھا پہلے ہم لوگ مسجدِ اقصہ کی طرف وہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہ ہم کعبہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھیں پھر اللہ کی وہی اوپر نازل ہوئی کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں اور اپنا قبلہ چینج کر لیں تو اس کے بعد ہمارا قبلہ چینج ہو گیا تو ابھی ہم اس کے اندر جائیں کہ دو رکعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آگے یہ مسجدِ قبلہ تین کے اندر یہ آپ سامنے دیکھیں یہ ہمارا پہلے قبلہ ہوا کرتا تھا اور قبلہ کا رکھ چینج ہونے کے بعد ابھی ہمارا یہ نیا قبلہ جس کی طرف ہم لوگ مون کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ابھی دو رکعت نماز عطا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی حضرت فاطمہ کا گار ہے جہاں پہ حسن حسین ان کے ساتھ رہتے تھے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ان کا گار ہے جی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی یہاں پہ حضرت حمیر حمزہ کی قبر ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کے ساتھ اور بھی ستر صحابہ کی قبریں یہاں پہ ہیں جو کہ جنگ کے دوران شہید ہوئے تھے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ غزبہ اہد کا پہاڑ ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی یہ سامنے اسلام بھائی اس کی کتنی لمبائی ہے کتنا بڑا پاڑا ہے یہ یہ سات کلومیٹر اس کی جو ہے نا پہاڑ کی لمبائی ہے سات کلومیٹر یہ لمبا پہاڑا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے الخامدلہ جی ساری زیارتیں آلموس ہو گئی ہیں اب ہی ہم واپس آئے ہیں مدینہ منورہ میں اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور جنت البقی جو ہے وہ اثر کے بعد ہی اپن ہوتا ہے ابھی نماز پڑھیں گے اثر کی انشاءاللہ اس کے بعد پھر جنت البقی میں جائیں گے یہاں میرے سامنے دیکھیں مدینہ منورہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی سکون آیا یہاں پہ آکے اور بہت ہی زبردست جانا اتنا سکون مطلب ہے آپ کو کہیں بھی بھی نہیں آئے گا جتنا یہاں پہ آپ کو آکے آئے گا انشاءاللہ اور میری دعا ہے آپ سب جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نہیں بھی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ جی اثر کی نماز بھی پڑھ لیے جی مسجد نبی میں اور ابھی ہم لوگ چاری کر رہے ہیں جی مکہ جانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مکہل کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ اور یہاں پہ بھی جتنی زیادہ زیارتیں ہم نے کرنے کی کوشش کی وہ کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے لیکن جنت البقی میں نہیں جا سکے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جنت البقی میں کچھ ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم کے بعد پھر رولاؤ نہیں کرتے ہیں تو اثر کے بعد ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ وہاں پہ پھر کبھی آئیں گے تو جائیں گے ضرور انشاءاللہ تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں جی مکہ کے لیے وہاں پہ جا کے عمرہ جوین ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی مدینہ کی گلیاں اور یہ سائٹ پہ سارے ریسٹورنٹ ہیں ہوتیل ہیں ابھی ہم لوگ اپنے ہوتیل سے نکل رہے ہیں ہم نے جانا ہے اپنا کیا نام ہے مکہ میں تو اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گے جی تینکیو سو مچ فار واشنگ آور ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ